کتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ ہو؟ اللہ کیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ کہہ دو میرے بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا کہ میری رحمت سے وائوس نہ ہو اِنَّ اللَّهِ اَغْفِرُوا ذُنُوبَ جَمِيعًا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور سور طوبہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ وَيَقْبَلُ تَوْبَةٌ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی طوبہ قبول کرتا ہے؟ اللہ سے طوبہ کرتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ حسنِ ذن کہ کتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ ہو؟ لیکن طوبہ کی شرطیں پوری ہوں شرطیں پوری ہوں، سچے دل سے طوبہ ہو اللہ سے خالص ہو کر ہو کی ہوئے گناہ پر ندامت ہو آئندہ سنا کرنے کا عظم ارادہ ہو اور کسی بندے کا حق ہے تو اس کو دیا جانا ہو اپنے وقت پر طوبہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ طوبہ قبول کرتا ہے کتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ ہو؟ اسی میں ایک حدیث ہاتی ہے آپ مائے کے بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے تو اللہ ماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور مجھ سے بخشش مانگتا ہے اس کا معنی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کر دیا مجھے بخش دے میری بخشش کر دے اللہ ماتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو گناہوں کو بخشتا ہے پھر تیسی بات گناہ کیا اور کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا بخش دے میری بخشش کر دے اللہ ماتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے اس کا رب ہے جو اس کی بخشش کرتا ہے اللہ ہم آتا ہے اپنے بندے سے کہ تو اب جو کرتا رہے میں نے تیری بخشش کر دی صحیح مسلم کی حدیث